سہر سے کچھ پہلے آسم اور عباد یروشلم سے کچھ پانچ کوز دور پھر اسی سرائے کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں انہوں نے چند ہفتے قبل دمشق جاتے ہوئے ایک رات قیام کیا تھا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے آسم ان تندرست اور توانہ لوگوں میں سے تھا جو بچوں میں جوان اور جوانوں میں کمزن دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم اس کا خوبصورت چہرہ ان توفانوں سے آشنا معلوم ہوتا تھا جو ایک نوجوان کو قبل از وقت سنجیدہ بنا دیتے ہیں۔ اپنے لباس سے وہ ایک آلی نصف عرب معلوم ہوتا تھا اور اس کی سیاہ اور چمکیلی آنکھیں شوخی، ذہانت اور غرور کے علاوہ اس حوصلے اور خود اعتمادی کے آئینہ دار تھے جو عمر کا ایک حصہ ناہمبار اور پرخط راستوں پر گزارنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ وہ ترکش کمان اور تلوار سے سجا ایک خوبصورت گھوڑے پر کچھ ہی سنداز سے بیٹھا تھا کہ اگر اس کے دائیں بائیں مسلح دشمن کی صفے ہوتی تو بھی اس کی خود اعتمادی میں فرق نہ آتا۔ یا اگر وہ ایک عرب کے بجائے کسی رومی سپاہی کے لباس میں ہوتا اور اس کے پیچھے ایک غلام کے بجائے سواروں کی فوج ہوتی تو اس کی بے باک نگاہیں اس فوج کی فتح کی زمانت سمجھی جاتی۔ تاہم اگر یہ نوجوان کسی گزرگاہ پر چند اچھلتے کودتے اور ہستے کھل کھلاتے بے فکر لڑکوں کے ساتھ نمودار ہوتا تو تماشائی اس کی سپاہیانہ انداز کے بجائے اس کی مسکراہتیں دیکھنا اور اس کی قہقہیں سننا زیادہ پسند کرتی۔ عباد اس کا دراز کامت اور بھاری بھر کم غلام جو عمر میں اس سے دس بارہ سال بڑا معلوم ہوتا تھا ایک اونٹ پر سوار تھا اور دوسرے اونٹ پر جس کی نکیل عباد کے اونٹ کی دم سے بندی تھی سامان لدا تھا۔ سرائی کی چار دیواری باہر سے قلعے کی فصیل معلوم ہوتی تھی۔ عباد اور آسم دروازی کے سامنے اتر پڑے اور اپنے گھوڑے اور اونٹوں سمیت اندر داخل ہوئے۔ چار یہودی ایک میز کے گرد بیٹھے جوا کھیل رہے تھے۔ ان سے تھوڑی دور ایک قوی حیکل شامی جو اپنے قیمتی قبعہ اور امامے سے کسی قبیلے کا رئیس معلوم ہوتا تھا شراب پی رہا تھا اور ایک حبشی غلام عدب سے سر جھکائے اس کے قریب کھڑا تھا۔ شامی تلوار اور خنجر سے مسلح تھا اور شراب کے اثر سے اس کے چہرے کی خشونت درندگی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ تیسری میز پر قبرس کے دو عیسائی جو یروشلم کی زیارت کے لیے آئے تھے کھانا کھا رہے تھے اور سرائی کا مالک ایک شگفتہ مزاج مصری جس کا نام فرمز تھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب آسم اور عباد اپنے گھوڑے اور اونٹوں کو درختوں سے باندھ رہے تھے فرمز اچانک ان کی طرف متوجہ ہوا اور جلدی سے آگے بڑھ کر بولا۔ یہ بتائیے کہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ آسم نے جواب دیا دمشق میں میرے گھوڑے بہت اچھی قیمت پر فروغت ہوئے تھے لیکن جنگ کے باعث وہاں تلواروں کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی۔ اس لئے میں نے صرف چند تلواریں خریدنے پر اکتفا کیا ہے اور باقی سرمایے سے ریشمی کپڑا خرید دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کپڑے کی تجارت سے مجھے اچھا خاصا نفح ہوگا اور پھر اگر مزید تلواروں کی ضرورت پیش آئی تو ہم موتہ سے سستی قیمت پر منگوا سکیں گے۔ فرمز نے سنجیدہ ہو کر کہا میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے وطن پہنچ کر تم یہ سنو کہ تمہاری جنگ ختم ہو چکی ہے اور تمہیں مزید تلواریں خریدنے کی ضرورت نہیں۔ آسم نے جواب دیا ہم واقعی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور دونوں قبائل کے بیشتر خاندان امن کے خواہش مند ہیں لیکن میرا خاندان ان میں سے نہیں ہے۔ میرے لیے اس سے بری خبر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آس اور خزرج کی جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے اور میں اپنے باپ اور بھائیوں کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ میرے چچا نے مجھے صرف اس لیے تلواریں خریدنے بھیجا تھا کہ ہمارے قبیلے کے دولت مند لوگ جن کے پاس تلواریں ہیں لڑائی سے مو پھیر چکے ہیں۔ اور غریب جن کی حمیت ابھی تک زندہ ہیں یہودی تاجروں کو تلواروں کی مو مانگی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ تلواریں حاصل کر لینے کے بعد جب چند آدمی میدان میں نکل آئیں گے تو قبیلے کا کوئی آدمی گھر میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ فرمس نے گفتگو کا موضوع بدلنے کے ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا آؤ میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ فرمس اپنے ایک نوکر کو گھوڑے کی نال بندی کرانے اور دوسرے کو کھانا لانے کا حکم دے کر آسن کے ساتھ چھپر کے نیچے بیٹھ گیا۔ دوسری میز پر جوا کھیلنے والے یہودیوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر آسن سے کہا نوجوان ہمارے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کروگے۔ نہیں میں نے گھر سے روانہ ہوتے وقت قسم کھائی تھی کہ اپنا اہد پورا کرنے سے پہلے میں جوا کھیلوں گا نہ شراب کو ہاتھ لگاؤں گا۔ تو پھر تم عرب نہیں ہو سکتے۔ آسن نے کہا اگر تمہیں اسرار ہے تو میں تمہارے ساتھ جوا کھیلے بغیر بھی اپنے عرب ہونے کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ یہودے نے آسن سے علجنے کے ضرورت محسوس نہ کی اور کچھ کہے بغیر اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ اچانک شامی رئیس جو شراب کی سراہی خالی کر چکا تھا اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودیوں کے قریب جا کر بولا۔ میں تمہارے ساتھ قسمت آزمائی کو تیار ہوں۔ یہودی پریشان ہو کر اس دیو قامت انسان کے طرف دیکھنے لگے۔ بلاخر امی سیکھ نے قدر جرت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب ہم غریب یہودی ایک معزز شامی کے ساتھ بازی لگانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ شامی نے اس کی گردن دبوچ کر کرسی سے نیچے پھینک دیا اور گرچتی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر تم یہودی ہو تو تمہیں ہمارے ساتھ بیٹھنے کی جلت کیسے ہوئی؟ دوسرے یہودی نے کہا جناب یہ ایک سرائے ہے اور یہاں آپ کو ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہارے کھال اتار دوں گا۔ شامی نے یہ کہہ کر اس کے موں پر تھپڑ رسید کیا اور وہ بھی اپنے ساتھی کی طرح کرسی سے گر پڑا۔ باقی دو بھاگ کر چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑے ہوئے اور شرابی نے نشے کی حالت میں فہش گھالیاں بکنا شروع کر دی۔ شامی رئیس نے گرے ہوئے یہودی کو چند لاتے رسید کرنے کے بعد واپس آ کر خالی سرائی اٹھائی۔ اسے پیالے میں اُلٹ کر دیکھا اور پھر فرمس کی طرف متوجہ ہو کر چل لیا۔ کیا دیکھ رہے ہو یہ سرائی خالی ہو چکی ہے۔ فرمس نے سہمیوی آواز میں کہا جناب آپ بہت پی چکے ہیں۔ شامی نے گرج کر کہا کیا بکتے ہو۔ جناب میں نے یہ کہا کہ شراب ختم ہو چکی ہے۔ تم جھوٹ بولتی ہو میں تمہاری سرائے اور تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ فرمس نے قدر جرت کے ساتھ کام لیتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا دیکھئے جناب آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا۔ شامی نے اچانک اپنے تلوار سیدھی کر لی اور فرمس سراسیمگی کی حالت میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا برامدے کے ستون سے جا لگا۔ شامی جس کی تلوار کی نوک اس کی سینے پر تھی قہ قہے لگا رہا تھا۔ فرمس کی نوکر بے بسی کی حالت میں چیخیں مار رہے تھے۔ شامی اور اس کا حبشی غلام جو تلوار نکار کر اپنے آقا کے مدد کے لیے پہنچ چکا تھا انہیں ڈرہ دھمکا کر چند قدم دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرمس چلائیا خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجئے۔ میں ایک غریب الوطن مصری ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ زیادہ نشے کی حالت میں آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں شراب کا پورا مٹکہ پیش کرنے کو تیار ہوں۔ شامی نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا زلیل آدمی اپنی زبان بند کرو ورنہ۔ اچانک برامدے میں ایک نومر لڑکی نمودار ہوئی اور اس نے چیخیں مارتے ہوئے آگے بڑھ کر شامی کا ہاتھ پکڑنے کے کوشش کی۔ لیکن اس دیو قامت آدمی نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ ایک طرف گر پڑی۔ فرمس چلایا انتونیا انتونیا خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ایک عورت جو صورت سے اس لڑکی کی ماں معلوم ہوتی تھی چیخیں مارتی ہوئے آگے بڑھیں اور آس پاس جمع ہونے والے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ شامی دوبارہ اپنی تلوار فرمس کی گردن پر رکھتے ہوئے چلایا اگر اس عورت نے اپنی زبان بند نہ کی عورت خاموش ہو گئی۔ اچانک آسن جس کے لیے کھیل ناقابل برداشت ہو چکا تھا تلوار سونت کر شامی کے قریب پہنچا اور بولا میں نے آج تک اتنا بزدل آب بھی نہیں دیکھا۔ شامی کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ اس نے کہا تم مجھے بزدل کہہ رہے ہو؟ یہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں میں تمہیں جانتا ہوں تم ایک وحشی ہو جسے ایک نہتے مرد اور ایک بے بس لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے شرم نہیں آتی۔ شامی نے غزبناک ہو کر لڑکی کو ایک طرف دھکیل دیا اور پھر پی در پی آسم پر کئی وار کیے۔ آسم اس کے وار تلوار پر روکتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹا۔ لیکن جب اس نے جوابی حملہ کیا تو شامی کا جوش و خروش پریشانی اور استراب میں تبدیل ہونے لگا۔ تماشائی جو کچھ دیر پہلے دم بخود کھڑے تھے اب تحسین کے نارے لگا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب شامی ایک تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہامپ رہا تھا چھے سوار سرپٹ گھوڑے دھڑاتے سرائے میں داخل ہوئے اور کسی توقف کے بغیر گھوڑوں سے کود پڑے۔ فرمز بھاگ کر آگے بڑھا اور اس نے ایک باروب آدمی سے جو رومی فوج کا ایک بڑا احتیدار معلوم ہوتا تھا مخاطب ہو کر کہا آپ ذرا دیر سے تشریف لائیں ہیں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ سے پہلے میری حفاظت کے لیے یہاں ایک فرشتہ پہنچ جائے گا ورنہ میں آپ کو تکلیف نہ دیتا اگر یہ شریف عرب یہاں نہ پہنچتا تو اس وقت آپ یہاں میری لاش دیکھتے رومی افسر جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے آسم کا بازو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا نوجوان تم نے ایک شریف آدمی کی مدد کی ہے اور میں تمہارا شکریہ آدھا کرتا ہوں مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں ذرا دیر سے پہنچا اور یہ پورا تماشا نہیں دیکھ سکا تم نے ایک مست ہاتھی کو پچھاڑا ہے آسم کو قدر پریشان دیکھ کر فرمز نے رومی افسر کی ترجمانی کر دی اور اس نے سریانی میں جواب دیا یہ صرف شراب سے مدھوش تھا اور اسے پچھاڑ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی رومی افسر نے سریانی زبان میں کہا تم بہادر بھی ہو اور شریف بھی اگر پسند کرو تو ہماری فوج میں تمہیں عزت کے جگہ مل سکتی ہے شکریہ لیکن میں اپنے گھر جا رہا ہوں اور وہاں میری ضرورت ہے تمہارا گھر کہاں ہے میں عرب سے آیا ہوں اور میرا گھر یسرب میں ہے رومی نے کہا میرا نام پتیوس ہے اگر تم یروشلم سے گزرتے ہوئے میرے پاس قیام کرو تو مجھے خوشی ہوگی شکریہ لیکن میں وہاں نہیں ٹھہر سکوں گا میں بلا تاخیر اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں رومی نے کہا فرمس میرا دوست ہے اور تم نے اس کی جان بچائی ہے اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں قبرس کے دو مسافروں میں سے ایک نے رومی افسر سے مخاطب ہو کر کہا جناب اس نے ہم سب کی جان بچائی ہے ہم قبرس سے آئے ہیں اور یہ بات ہماری وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ رومی حکومت نے اس قسم کے وحشی انسانوں کو اتنی آزادی دے رکھی ہے ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک درندہ اپنے پنجرے سے باہر نکل آیا ہے تمام مسافر باری باری شامی کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے لیکن عباد جس نے شامی کے گرتے ہی اس کی تلوار چھین لی تھی اب لوگوں کو رومی افسر کے طرف متوجہ دیکھ کر تلوار کی نیام اور خنجر پر قبضہ کر چکا تھا حپشی نے عباد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رومی افسر سے فریاد کی جناب اس نے میرے آقا کی تلوار اور خنجر چھین لیے ہیں اس نے میرے آقا کی تھیلی بھی نکال لی ہے اور میری تلوار بھی چھین لی ہے جناب میرے آقا ہوش میں آتے ہی میری کھال ادھیر دیں گے ان کی تلوار بہت قیمتی ہے جناب رومی نے آگے بڑھ کر عباد کی ہاتھ سے تلوار لے لی اسے نیام سے نکال کر عباد سے پوچھا تم کون ہو عباد کے بجائے آسم نے جواب دیا ہمارے ملک میں غلام اپنے آقا کے مغلوب کردہ دشمن کے تلوار پر قبضہ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں لیکن یہ شامی چونکہ آپ کی رئیت ہے اس لیے اس کے ساوان کے متعلق آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں رومی نے مذکرا کر آسم کی طرف دیکھا اور تلوار نیام میں کر کے عباد کو واپس دیتے ہوئے کہا یہ تلوار بہت خوبصورت ہے لیکن میں ایک بہادر آدمی کو اس کی فتح کے انعام سے محروم نہیں کر سکتا جناب میرے استبل میں ان کے دو خوبصورت گھوڑے بھی بندے ہیں ان کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے رومی نے مسکرا کر جواب دیا گھوڑوں کا مالک بہوش ہے اور رومی حکومت ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتی فرمز نے رومی افسر سے کہا جناب آپ تشریف رکھئے آپ کے لیے اپنی بہترین شراب منگواتا ہوں رومی افسر ایک میز کے قریب بیٹھ کیا فرمز نے آسم کے طرف متوجہ ہو کر کہا آپ بھی تشریف رکھئے میں آپ کے لیے کھانا بھیجواتا ہوں آسم نے رومی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں یہ دو تلواریں میرے لیے بہت بڑا انام ہیں لیکن میں نے دوسری تلوار نہیں دیکھی وہ میرے غلام نے کہیں چھپا دی ہے میں نے ایک عرب کو پہلی بار لڑتے دیکھا ہے تمہاری فوج یقیناً بہت اچھی ہوگی جناب عرب میں فوج نہیں ہوتی عرب میں فوج نہیں ہوتی تو وہاں حکومت کیسے چلتی ہے وہاں حکومت بھی نہیں ہوتی وہاں فوج بھی نہیں ہوتی حکومت بھی نہیں ہوتی پھر سلطنت کا کاروبار کیسے چلتا ہے جناب عرب کسی سلطنت کا نام نہیں تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا نہیں رومی نے سراپا حیرت بن کر سوال کیا تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے وہاں صرف قبائل یا خاندان ہیں سلطنت حکومت اور فوج کے بغیر قبائل یا خاندان کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں میرا مطلب ہے ان کے درمیان امن کیسے قائم رہ سکتا ہے جناب امن کا لفظ ہمارے کانوں کے لئے اجنبی ہے قدرت نے ہمیں صرف مرنے اور مارنے کے لئے پیدا کیا ہے عرب سے باہر میں نے ایک سلطنت کو دوسری سلطنت سے لڑتے دیکھا ہے لیکن وہاں صرف قبیلوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں عجم کے بادشاہوں کی جنگیں ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست کے بعد ختم ہو سکتی ہیں لیکن ہماری جنگیں کبھی ختم نہیں ہوتی آسم اور فرمس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد پتیوس نے ان سے اجازت لی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد سپاہی اپنے قیدی کو لے کر چل دئیے لیکن آسم کو گھوڑے کی نال بندی کے انتظار میں رکنا پڑا آسم کچھ دیر خوبصورت کالین پر ٹہلنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد عباد ہامتہ ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بولا اگر آپ اجازت دیں تو وہ دو گھوڑے ابھی فروخت ہو سکتے ہیں ایک تاجر ان کے بدلے دو تلواریں اور ریشم کی چند چادریں دینے کو تیار ہیں میں ان گھوڑوں کو ساتھ لے جانا خطرناک سمجھتا ہوں اگر یروشلم میں اس شامی قبیلے کے کسی آدمی نے انہیں پہچان لیا تو ہم مشکل میں بھنس جائیں گے آسم نے کہا آج قدرت ہمارے حال پر بہت مہربان ہے میں ابھی انہی گھوڑوں کے متعلق سوچ رہا تھا تم جاؤ اور انہی بلا توقع فروخت کر دو لیکن میں تمہاری ایک بات سے بہت خفا ہوں تمہیں معلوم ہے کہ اگر وہ رومی افسر سرائی کے مالے کا دوست نہ ہوتا تو آج تم چوری کے جرمے پکڑے جاتے ایک خطرناک آدمی کی تلوار چھین لینے کو تو شاید رومی بھی اتنا برا نہ سمجھتے لیکن تمہیں اس کی جیب خالی کرتے ہوئی کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی اگر رومی افسر میری حرکت پر بگڑ بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ مجھے مالِ غنیمت واپس کرنا پڑے گا اور مجھے افسوس ہے کہ آپ نے مجھے شاباش نہیں دی آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس تھیلی کے اندر کیا ہے اچھا اب بتا دو جناب تھیلی سے تیس سونے کے اور باون چاندی کے سکے برامت ہوئے ہیں اور میرے ہاتھ ایک اور چیز بھی آگئی ہے جس کا اب تک کسی کو علم نہیں وہ کیا ہے وہ ایک انگوٹھی ہے جسے اتارنے میں میں نے اس قدر ہشاری سے کام لیا تھا کہ اس کے غلام کو بھی پتا نہیں چلا آسم نے کہا اچھا اب تم جاؤ اور فوراں گھوڑے فروخت کر دو آپ نہیں آئیں گے نہیں مجھے یہ اتمنان ہے کہ اس کام میں تم مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو اور سنو تھیلی اور انگوٹھی تمہاری ہے میرا اس میں کوئی حصہ نہیں اب جاؤ عباد مسکراتا ہوا وہاں سے چل دیا آسم اپنے میزبان کے ساتھ سرائے کے گرد نس چکر لگانے کے بعد پچھلی طرف سے ایک چھوٹی سے سکونتی مکان میں داخل ہوا انتونیا اور اس کی ماں نے اپنے مہمان کے توازوں کے لیے شام فلسطین مصر اور روم کے تمام تکلفات صرف کر دیئے تھے اور آسم جسے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسے محضب انسانوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تھا اپنی کمائیگی کے احساس سے پسا جا رہا تھا انتونیا جس اس نے پہلی بار انتہائی بیبسی کی حالت میں دیکھا تھا اب اپنے قیمتی لباس میں ایک شہزادی معلوم ہوتی تھی کھانے کے دوران میں روم اور ایران کی جنگ ان کی گفتگو کا موضوع تھی فرمس نے آرمینیا میں ایرانیوں کے مظالم کی داستان بیان کرنے اور اس کے بعد انتاکیہ کی تباہی کا حال سنانے کے بعد کہا اب نامعلوم یہ طوفان کہاں جا کر رکے گا ہم لوگ صدیوں سے مشرق اور مغرب کے ہولناک طوفانوں کا سامنا کر رہے ہیں مصر اور شام میں ایک ظالم کے پرچم سرنگوں ہوتے ہیں تو دوسرا جابر اپنے جھنڈے گاڑ دیتا ہے آج ہم رومیوں کے غلام ہیں اور کل شاید ہمیں ایرانیوں کے غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالنا پڑے نوجوان تم خوش نصیب ہو تم ایک ایسے سہرہ میں رہتے ہو جس میں ایرانیوں یا رومیوں کے لیے کوئی کشش نہیں تمہاری تقدیر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے عرب میں زرخیز وادیاں اور پر رونق شہر نہ سہی لیکن تمہیں یہ خطرہ تو نہیں کہ مشرق یا مغرب سے کوئی افریت اٹھے گا اور تمہاری بستیوں اور شہروں کو ہڑپ کر جائے گا نہیں آسن نے جواب دیا ہم آپ سے زیادہ بے باس اور مجبور ہیں ایک عرب اپنی نیام سے تلوار نکال سکتا ہے لیکن اسے دوبارہ نیام میں کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی جس زمین پر ہمارا خون گرتا ہے وہ ہمیشہ پیاسی رہتی ہے اور اس کی پیاس پجھانے کے لیے مزید خون گرانا ہماری زندگی کا مقصد بن جاتا ہے ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا انتقام لے سکیں اور ہماری آئندہ نسلوں کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ ہمارے قاتلوں سے بدلہ لے سکیں اگر روم اور ایران کے سپاہی اپنے شہنشاہوں کی فتوحات کے لیے جنگ کرتے ہیں تو ہم اپنے اپنے قبیلے کی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں فرمس نے کہا تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے ملک کی صورتحال سے خوش نہیں ہو اگر عرب کے ہر قبیلے میں تم جیسے چند نوجوان پیدا ہو جائیں تو وہاں ایک خوشگوار انقلاب آ سکتا ہے آسم نے کہا میں صرف اپنے گھر سے کوسوں دور بیٹھ کر ایسی باتیں کر سکتا ہوں فرمس نے مغموم لہچے میں کہا لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں آ سکتا کہ تم جیسا رحم دل آدمی جس نے ایک بے بس مصری کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی محس انتقام کے لیے قتل و غارت پر آبادہ ہو جائے گا آسم نے جواب دیا میں بلا وجہ اتنی دور تلواریں خریدنے نہیں آیا تھا فرمس کی بیوی جو اب تک خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی اپنے شوہر سے بولی آپ ان سے بحث کیوں کرتے ہیں ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے دشمن کے ہاتھوں نقصان اٹھایا ہو اور انہیں لڑائی کے سوا تلافی کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے اور آپ کو اس وقت صرف یہ سوچنا چاہئے کہ ہم ان کے احسان کا کیا سلا دے سکتے ہیں آسم نے کہا مجھے آپ کی نیک دعاؤں کی سوا کسی سلے کی ضرورت نہیں فرمس کی بیوی نے کہا انتونیا نے آپ کی نوکر کو شامی رئیس اور اس کے غلام کے تلواریں چھیندے دیکھا تھا اور یہ اس وقت سے آپ کو مزید دو تلواریں پیش کرنے پر مصر تھے آسم نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان دنوں واقعی ہمیں تلواروں سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے انتونیا برابر کے کمرے سے دو تلواریں لے آئی اور آسم کو پیش کرتے ہوئے بولی ایک بہادر شخص کے لیے تلوار سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا اگر میرا بھائی آج زندہ ہوتا تو میں ایک تلوار اس کی کمر سے بانتی اور اسے کہتی کہ اس شریف آدمی نے ہماری عزت بچائی ہے اس لیے آج سے اس کے دوست ہمارے دوست اور اس کے دشمن ہمارے دشمن ہیں تم اگر میرے بھائی ہو تو احسان مندی کا تقاضی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جاؤ انتونیا پہلی بار اسے ہم کلام ہوئی تھی آسم کچھ دیر ایک طرح کی مروبیت کے احساس سے خاموش رہا پھل آخر اس نے تلواریں اپنے پاس رکھ لی اور کہا اگر آپ کا بھائی زندہ ہوتا تو میں اس سے کہتا کہ مجھ سے زیادہ تمہاری بہن اور تمہارے والدین کو تمہاری ضرورت ہے اور جو شخص اپنے باپ اور بھائیوں کے خون کا بدلہ نہیں لے سکا اسے ایک اجنبی کو اپنے مسائب میں حصہ دار بنانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا فرمس نے کہا پچھلے ہفتے مکہ کے جو تاجر جہاں ٹھہرے تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں ایک نبی نیکی رواداری اور عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے اعتراف ہے کہ مکہ کا نبی عرب کے شریف ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور جو چند لوگ اس کی صداقت پر ایمان را چکے ہیں وہ اہل مکہ کے ہاتھوں بدترین عذیتیں اٹھانے کے باوجود اپنے عقیدر پر قائم ہیں میں نے ان سے پوچھا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس کی زندگی کیسی تھی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ اپنی راستبازی حق گوئی اور دیانتداری کے لیے مشہور تھا اور جن لوگوں کو اس سے سابقہ پڑا تھا وہ اس کے صادق اور امین ہونے کے گواہی دیتے ہیں آسم نے کہا میں نے مکہ کے نبی کے متعلق یہ سنا ہے کہ وہ ہماری قبائلی اور خاندانی اسپیتوں کا مخالف ہے اور ہمارے تمام خداوں کو جھٹلا کر صرف ایک خدا کی تعلیم دیتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جادوگر ہے لیکن اگر وہ واقعی نبی ہے تو بھی اہلِ عرب کوئی ایسا دین قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں گے جو مساوات کی تعلیم دیتا ہو اور آلہ اور ادنا انسانوں کو ایک ہی صف میں دیکھنا چاہتا ہو میں نے سنا ہے کہ مکہ کی گلیوں میں اس نبی کا مزاک اڑایا جاتا ہے اور اس کے اپنے قبیلے کے لوگ جن کی اسپیت اس کے لیے سہارا بن سکتی تھی اس کی راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں اگر چند مفلس اور نادار لوگوں یا دو چار اچھی حیثیت کے آدمیوں پر اس کا جادو چل گیا ہے تو یہ کوئی کامیابی نہیں میں نے کبھی اس نبی کے متعلق سنجیدگی سے نہیں سوچا اور آپ کو بھی سنی سنائی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے عرب کی پیاسی ریک تو بڑے بڑے دریاؤں کو جذب کر لیتی ہے پھر وہاں ایک ایسا نبی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جس کی تعلیم کا نقطہ آغاز ہی ان اسپیتوں کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے جو ہمارے لیے اپنے بے شمار خداوں سے بھی زیادہ مقدس ہیں فرمس نے کہا اس دنیا پر آج جو تاریخیاں مسلط ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھی انسانی ضمیر کسی نجات دہندہ کو پکا رہا ہے خدا اپنے بندوں کو ہمیشہ کے لیے اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا وہ جس کی آمد کے مطالق ہمارے بزرگان دین بارہا پشارت دے چکے ہیں ضرور آئے گا وہ دعائیں جو آج سے سکتے ہوئے بے باس انسانوں کے دل سے نکل رہی ہیں یقیناً مستجاب ہوں گی وہ ضرور آئے گا اور زمین و آسمان کے مالک کے ساری رحمتیں اس کی ہم رکاب ہوں گی اس کے جمال سے مایوس نگاہوں میں امیدوں کے چراغ روشن ہوں گے اور اس کے جلال سے قیسر و قسرہ کے ایوان لرز اٹھیں گے ناداروں اور مظلوموں کو اس کی حمیت میں پناہ ملے گی مجروع اور ستم رسیدہ انسانوں کے سر پر اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوگا لیکن کاش ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ وہ کب اور کس جگہ مبوس ہوگا فرمز کے گفتگو کے دوران آسم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی نگاہیں انسانی ادراک کی سرحدوں سے آگے کسی خلا کی وسطوں میں پرواز کر رہی ہیں اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا آپ قیسر و قسرہ دونوں کے مخالف ہیں فرمز مسکر آیا یہ باتیں ابھی آپ کی سمجھ بھی نہیں آئیں گی اور آسم کو یہ مسکراہت اس آدمی کی مسکراہت سے یکسر مختلف نظر آئی جسے وہ صرف ایک سرائے کے مالک کی حیثیت سے جانتا تھا اللہ الصبح جب آسم اپنے نیک دل میزبان سے الودائی مسافہ کر رہا تھا فرمز نے کہا میں آپ سے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک یہ کہ اگر آپ کبھی دوبارہ یہاں آئیں تو میرے گھر کا دروازہ آپ کے لئے کھلا ہوگا دوسری یہ کہ اگر آپ گرے ہوئے دشمن کی شہرک پر تلوار رکھنے کے بعد اپنا ہاتھ روک لیں تو آپ کو زیادہ تسکین محسوس ہوگی آسم نے جواب دیا مجھے ایک دوست کے گھر کا راستہ ہمیشہ یاد رہے گا لیکن کسی دشمن کی شہرک پر تلوار رکھنے کے بعد اپنا ہاتھ روک لینا ایک عرب کے پاس کی بات نہیں فرمز نے کہا لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم گرے ہوئے دشمن پر وار نہیں کر سکوگے آسم نے ایک مغموم اسکرہت کے ساتھ فرمز کی طرف دیکھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا وقت کی آندھیاں شہرہ حجات پر ماضی کے نشان مٹا رہی تھی اور حال کے ظلمت قدے میں بھٹکنے والوں کے نگاہوں سے وہ ستارے اوجل ہو رہے تھے جو رات کے مسافروں کو سہر کی آمد کا پیغام دیتے ہیں انسانیت کا پیرہن خون اور آنسوں میں ڈوبا ہوا تھا بہیرہ روم کے مشرقی علاقے جو کبھی مصر کے فرانہ اور کبھی بابل کے حکمرانوں کے ہاتھوں تباہی کا سامنا کیا کرتے تھے اب کوئی ایک ہزار سال سے ایران اور اس کے مغربی حریفوں کے درمیان قوت آزمائی کا اکھاڑا بنے ہوئے تھے ولادت مسیح سے ساڑھے پانچ سو سال قبل ایران پر سائرس کا تسلط مشرق کی تاریخ کے ایک نئے دور کی تمہید تھا اس چرواہے حکمران نے بابل کی اینٹ سے اینٹ پجا دی اور پھر بلخ سے لے کر آبنائے باسفورس اور بہیرہ خزر سے لے کر سہرائے سینہ تک اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے ربہ صدی کے اندر اندر ہیرانی سلطنت کی حدود پنجاب سے لے کر یونان تک پھیل چکی تھی اور مصر کی حیثیت اس عظیم سلطنت کے ایک صوبے سے زیادہ نہ تھی اس کے بعد قریباً دو سو سال تک مشرق و مغرب میں سائرس کے جانشینوں کا کوئی مدد مقابل نہ تھا پھر اچانک یونان نے انگڑائی لی مقدونیا سے ایک نوجوان نمودار ہوا اور ایشیا میں ایران کا پرچم سرنگوں کرتا ہوا پنجاب تک پہنچ گیا مصر بابل اور نینوہ کے تاجداروں نے ماضی کی گزرگاہوں پر جو نشان چھوڑے تھے وہ سکندر آزم کے پاؤں تلے دپ چکے تھے پھر جب سکندر آزم کی عظیم سلطنت کا انہتات شروع ہوا تو یورپ سے ایک نیا اجدہہ نمودار ہوا اور اس کی پھنکار سن کر زمانی کے آنکھیں روم کو تکنے لگی رومی افاج ایک طرف مشرق کے پامال راستوں پر دوڑ رہی تھی اور دوسری طرف یورپ کے ان ممالک کو مسخر کر رہی تھی جو ابھی تک محضب دنیا کی نگاہوں سے اوجھل تھی تیسر و کسرا اس کے ساتھ ہی قصد کی سائیڈے اپنے افتتام کو پہنچیں بقیہ کے لیے خسد کی سائی تبدیل کریں شکریہ 64 قبل مسیح میں رومیوں نے شام میں سکندر آزم کے جانشینوں کو آخری شکاست دی اور یورپ اور ایشیا کی عظیم ترین طاقت بن گئے لیکن محکوم اقوام کے لیے ماضی کی انگنت انقلابات کے طرح اس نئے انقلاب کا مفہوم بھی آقاوں کی تبدیلی کی سوا کچھ نہ تھا ملوکیت کی قبعہ اب بھی انسانیت کے خون سے داگتار تھی مذہبِ عیسوی مجبور اور بے باس انسانوں کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آیا لیکن یہ آواز ان حکمرانوں کے لیے اجنبی تھی جو اپنے بے گناہ قیدیوں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال کر کہکہیں لگایا کرتے تھے قریباً تین صدی تک یہ دین رومی شہنشاہوں کے مزاج پر اثر انداز نہ ہو سکا اور اس عرصے میں کمزور اور بے بس عیسائی رومیوں کے ہاتھوں بدترین عذیتیں برداشت کرتے رہے چوتھی صدی عیسوی کے ربای اول میں شہنشاہ قسطنطین نے عیسائی مذہب قبول کیا اور اس کے بعد روم کے بجائے قدیم بازنطین کے کھنڈروں پر اپنے نئے دار الحکومت قسطنطنیہ کی بنیاد رکھی اپنے جغرافیائی محل وقو اپنے فوجی اور اقتصادی وسائل کے لحاظ سے قسطنطنیہ کو نہ صرف روم بلکہ مشرق و مغرب کے تمام ان شہروں پر فوقیت حاصل تھی جن کے کھنڈروں میں عظیم ترین سلطنتوں کے عروج و زوال کی داستانیں دفن تھی 395 ایسی تک رومی سلطنت کی یہ حالت تھی کہ کبھی قسطنطین کے جانشین اسے متحد کر لیتے اور کبھی یہ رومی اور بازنطینی شہنشاہوں میں تقسیم ہو جاتی بلاخر شہنشاہ تھیوڈوسیس کی موت کے بعد یہ سلطنت مستقلا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اس کے بعد قسطنطنیہ میں رومیوں کی مشرقی سلطنت کی جڑے مضبوط ہوتی گئیں اور روم میں ان کی صدفت کے محل بتدریج مسمار ہوتے چلے گئے بلاخر پانچویں صدی کے نصف آخر میں وستی یورپ کے وحشی قبائل کا ایک توفان روم پر چھا گیا اور رومی سلطنت کے مستقبل کی تمام امیدیں قسطنطنیہ کی حکمرانوں کے مستقبل سے وابستہ ہو کر رہ گئیں ڈیٹھ سو سال کے عرصے میں رومیوں کا نیا دارال سلطنت دنیا کا ایک عظیم ترین شہر اور ایک انتہائی ناقابل تسخیر قلعہ بن چکا تھا اور قسطنطین کے جانشینوں کو مشرق کے طرف پیش قدمی کے لیے وہ راستے کھلے دکھائے دیتے تھے جنہی کسی زمانے میں سکندر آزم نے ہموار کیا تھا لیکن زمانے نے ایک نئی کروٹ لی اور صدیوں کے بعد ایران کے آتش قدوں میں دبی ہوئی آگ اچانک بھڑک اٹھی وہ پرچم جو جنانیوں کے ہاتھوں پرسی پولس سویس اور استخر میں سر نگو ہوئے تھے اب دجلہ کے کنارے مدائن کی دیواروں پر نصب کیے جا رہے تھے ایران میں ساسانی خاندان کاروج تاریخ کے ایک نئے دور کی تمہید تھا قسطنطنیہ کے حکمران پہلی بار ایشیا میں کسی کو اپنا مدد مقابل دیکھ رہے تھے ایران کے کسرہ اور روم کے قیسر مشرق و مغرب کے دو محیب اشدہی تھے اور پانچ سو ستائیس ایسوی میں مشرق اوست کی زمین ان اشدہوں کی زورازمائی کا اکھارہ بن چکی تھی یہ دو ننگی تلواریں تھی جو آپس میں ٹکرانے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتی تھی مشرق کی طرف ایران کے سوا اہل روم کا کوئی مدد مقابل نہ تھا نہ مغرب کی طرف روم کے سوا ایرانیوں کا کوئی حریف مجوسی حکمران جب اپنے آتش قدوں سے باہر جھانکتے تو مغرب کے سمت ان کی نگاہیں فرزندان تسلیس کے گرجوں پر مرکوز ہو کر رہ جاتی اور قسطنطنیہ کے تاجدار جب اپنی مشرقی سرحدوں سے آگے دیکھتے تو مدائن ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا شام، آرمینیا اور ایشیای کوچھ کے باشندے بے بس تماشائیوں کی حیثیت سے آگ اور خون کے ان توفانوں کی ہولاکیاں دیکھ رہے تھے جو کبھی مدائن اور کبھی قسطنطنیہ سے اٹھتے تھے یہ چکی کے دو پاٹ تھے اور ان کے درمیان پسنے والے انسان صرف ان ادوار میں اتمنان کا کوئی سانس لے سکتے تھے جب کسی کسرہ یا قیسر کو اندرونی خطرات اپنے طرف پہ توجہ کر لیتے تھے ایسے ممالک میں جہاں ریاست کا ہر قانون اور اخلاق کا ہر ذابطہ عوام کے بجائے ان کے حکمرانوں کے تحفظ کے لیے وضع کیا جاتا تھا تخت و تاج کے حصول کے لیے سازشیں کرنے والوں کی کمی نہ تھی روم اور ایران میں کئی سرپھرے اقتدار کی ان مسندوں پر قبضہ کرنے کو تیار رہتے تھے جن پر بیٹھ کر ایک انسان دوسرے انسانوں کی حصے کی تمام راحتیں چھین سکتا تھا شکست اور ناکامی کی صورت میں تخت و تاج کے لیے جان کی بازی لگانے والوں کے سر قلم کر دیے جاتے اور ریایہ کو اس بات پر جشن منانے کا حکم دیا جاتا تھا کہ دیفتاؤں کے دیفتا اور شہنشاہوں کی شہنشاہ نے ایک حقید دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے ہیں عمرہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے آقا کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے اور مذہبی پیشوہ ان کے لیے دعائیں مانگتے لیکن اگر کوئی قسمت آزمہ اپنے سازش میں کامیاب ہو جاتا تو یہی عمرہ اسے اپنی عطاعت اور یہی مذہبی پیشوہ اسے اپنی بہترین دعائوں کا مستحق سمجھتے سلطنت کے اندر ان انقلابات کی اثرات زیادہ تر ان عمرہ اور مذہبی پیشوہوں یا کاہنوں تک محدود رہتے تھے جنہیں ملک کا قانون بادشاہ کے بعد ریایہ کی ہڈیاں چبانے کی اجازہ دیتا تھا اور سلطنت کے باہر انقلابات کے اثرات ان ہمسایہ ممالک کے باشندوں پر ظاہر ہوتے تھے جن کے خون اور آنسوں سے کسی نئے قیسر یا نئے کسرہ کی فتوحات کی داستانیں لکھی جاتی تھیں مذہب نیکی اور بدی کی قسوٹی یا تہذیب و اخلاق کے ارتقاء کے لیے ایک زینے کا کام دینے کے بجائے اس عمارت کے لیے ایک ستون کا کام دے رہا تھا جس کی بنیاد ظلم و استبداد پر رکھی گئی تھی یہ وہ پل تھا جس کے ذریعے کاہن یا پیشوہ عوام کی صفوں سے نکل کر مرات یافتہ لوگوں کی صف میں جا کر کھڑے ہوتے تھے ایران کے مذہب میں انسانی اخوت اور مساوات کا کوئی تصور نہ تھا زردشت نے اگر نیکی اور بدی کے مطالق کوئی اچھے تصور پیش بھی کیے تھے تو وہ صدیوں کی گردوں کبار میں گم ہو کر رہ گئے تھے روم کے سیاسی حالات ایران سے زیادہ مختلف نہ تھے عیسائی مذہب کی تعلیم اپنی تمام خوبیوں کے باوجود ایک ایسی ملوکیت کا مزاج بدلنے سے قاسر تھی جس نے قدیم یونان کے سنم خانوں میں آنکھ کھولی تھی شام اور فلسطین میں عیسائیت کا فروغ ایک فطری بات تھی یہ وہ سرزمین تھی جس کے باشندے گزشتہ صدیوں میں مشرق و مغرب کے افق سے اٹنے والے ان گنت توفانوں کی ہولاکیاں دیکھ چکے تھے اور یہاں عیسائیت کی تعلیم میں ان زیر دستوں کی روح کے لئے تسکین کا سامان موجود تھا جن کے ہاتھوں میں بالا دستوں کا وار روکنے کی سکت نہ تھی لیکن رومی حکمرانوں کو اپنے محکوموں کی روحوں پر بھی کسی اور کی حکومت پسند نہ تھی چنانچہ قریباً تین صدی تک عیسائیت کی آغوش میں پنہ لینے والے کمزور اور بے بس انسانوں کے ساتھ باغیوں کا سا سلوک ہوتا رہا پھر جب شام اور فلسطین کے عوام کی طرح مشرقی یورپ کے عوام میں بھی یہ دین مقبول ہونے لگا تو حکومت نے بھی اس کے لئے اپنے آغوش کو شادہ کر دی قیسر نے اپنا ظاہری لبادہ تبدیل کر لیا لیکن ملوکیت کے جبلت نہ بدل سکی قسطنطنیہ کی شہنشاہوں کے سر پر پہلے اپالوں کے مندر کے کاہن تاج رکھتے تھے اور اب یہ خدمت کلیساؤں کی اکابر نے اپنے ذمہ لے لی تھی پہلے وہ اپنے دشمنوں پر حملہ کرتے وقت اپنے دیوتاؤں سے مدد مانگتے تھے اور اب ان پر تلوار اٹھانے سے پہلے سلیب کو بوسا دے لیا کرتے تھے تلوار وہی تھی صرف نیام تبدیل کر دی گئی تھی عوامی عیسائیت کی مقبولیت کی وجہ یہ تھی کہ یہ مذہب ظلم و تشدد کے خلاف محبت رحم اور انکساری کی تعلیم دیتا تھا لیکن اس تعلیم کا عملی نتیجہ رہبانیت کی صورت میں ظاہر ہوا ابتدا میں بعض لوگ معاشرے کی اصلاح سے مایوس ہو کر تارک دنیا ہو گئے اور شہروں اور بستیوں سے نکل کر ویرانوں کو جا بسایا یہ راہے چلے کٹتے زمین پر سوتے بھوکے رہتے اور اپنی روح کی تسکین کے لیے انگنت جسمانی عذیتیں برداشت کرتے تھے دنیا کی تمام مسائل انہوں نے حکمرانوں کے لیے چھوڑ دیئے تھے لیکن اہل دنیا انہیں خدا رسیدہ سمجھ کر ان کا پیچھا کرتے کوئی اپنی بیماری سے نجات حاصل کرنے اور کوئی اپنے کاروبار میں برکت کے لیے ان کی دعاوں کا طلبگار ہوتا وہ سردی میں ٹھٹھرنا اور دھوپ میں جلنا پسند کرتے لیکن ان پر سائبان تان دیے جاتے وہ زندہ رہنے کے لیے سوکھے ٹکڑے کا ایک نوالہ کافی سمجھتے لیکن ان کے سامنے دنیا کی نیمتوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے وہ نفس کشی اور ریاضت کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے لیکن اہل دنیا ان کی کرامات کا ڈھنڈورہ پیٹتے غرض جس قدر وہ دنیا سے بھاگتے تھے اسی قدر دنیا ان کا پیچھا کرتی تھی پھر جب ان میں سے کوئی مر جاتا تو اہل دنیا اس کی قبر پر عظیم و شان خانکاہیں تعمیر کر ڈالتے آہستہ آہستہ یہ رہبانیت عیسائی مذہب کا ایک اہم ترین جز بن گئے ایک ایسے معاشرے میں جہاں انسان دولت اور اقتدار کے پیمانوں سے ناپا جاتا تھا کسی تہی دست اور نادار آدمی کا مرجع خلائق بن جانا ایک معمولی بات نہ تھی آہستہ آہستہ خانکاہیں رہبوں سے بھر گئیں اور ریاضت اور نفس کشی کے نئے نئے طریقے رائج ہونے لگے بعض رہب سمندر کے کسی ٹاپو کی سنگلاخ چٹان پر ڈیرے ڈالیتے اور ساری زندگی وہیں گزار دیتے بعض اپنے نے کسی جنگل یا سہرہ میں مینار تعمیر کرتے اور اس کی چوٹی پر بیٹھ کر اپنا وقت گزار دیتے بعض لباس سے بینیاز سردی یا گرمی برداشت کرنے کی قوت کا مظاہرہ کر کے عوام سے دادو تحسین حاصل کرتے اور بعض لوہی کی اس قدر بھاری زنجیریں اور توق پہن لیتے کہ ان کی کمر بوجھ سے دھوری ہو جاتی ابتدا میں ریاضت اور نفس کشی کے یہ حولناک طریقے ان لوگوں نے رائج کیے تھے جن کے نزدیک دنیا کی ہر خواہش کو مٹانا یا جسمانی عذیتیاں برداشت کرنا روحانی نجات کا واحد ذریعہ تھا لیکن بعد میں ان فرادی جنون کے یہ مظاہرے مذہب کے اجتماعی فرائض میں داخل ہو گئے یہ خانکاہیں جہاں بلاکھوں مرد اور عورتیں پناہ لے چکی تھی کلیسہ کے حسار بن گئی اور ان کے نگرانی مذہب کے ان اکابر کے سپر تھی جن کی اکثریت ملوکیت کے دوش بدوش کلیسہ کے پرچم نصب کرنے کے لیے کوشان تھی خانکاہوں کے نظم خانکاہوں کے نظم اور راہبوں کی تربیت کے لیے جو اصول و ضوابط وضع کیے گئے تھے وہ سلطنت کے قوانین سے بھی زیادہ سخت تھے رومی شہنشاہوں نے اپنے بدترین ادوار میں بھی فرزندان تسلیس پر وہ مظالم نہیں کیے تھے جو ان خانکاہوں کے مکین اپنی خوشی سے برداشت کر رہے تھے اب مذہب کی تعلیم کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہے اس کا جسم اس کی روح کا سب سے بڑا دشمن ہے اور روح کی نجات کے لیے جسم کی تسلیل کے سوا کوئی اور راستہ نہیں غرص خانکاہیں وہ بھٹیاں تھی جن کی آنچ میں روح کو جسم کی آلائشوں سے پاک کیا جاتا تھا عام طور پر توہم پرست یا دنیا کے علاب و مسائب کے ستائے ہوئے پریشان ہار لوگ ایک بہتر زندگی کی امید پر اور اپنے گناہوں پر پشمان لوگ اپنے ضمیر کی تسکین کے لیے ان خانکاہوں میں داخل ہوتے تھے لیکن یہاں انہیں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا تھا جنہوں نے ان کی ہڈیوں پر کلیسہ کے اقتدار کے محل کھرے کرنے کا راز معلوم کر لیا تھا خانکاہ میں داخل ہونے کے بعد دنیا کے ساتھ ان کے ماضی کے تمام رشتے ٹوٹ جاتے یہاں تک کہ ماضی کے متعلق سوچنا بھی ایک گناہ تھا ہر نئے راہب کے نگرانے دو تربیت یافتہ راہبوں کو سونپ دی جاتی تھی یہ دن رات اس پر پہرا دیتے تھے کوئی راہب اپنے محافظوں یا پہرداروں کی موجودگی کے بغیر اپنے عزیزوں یا رشتداروں سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا اگر وہ ملاقات سے انکار کر دیتا تو اس کا یہ فعل قابل قدر سمجھا جاتا تھا ایک طویل عرصے تک بھوکا پیاسا رہنا یا جاگنا ایک راہب کے تربیت کا ضروری حصہ سمجھا جاتا تھا ہاتھ پاؤند ہونا یا نہانا جسمانی خواہشوں میں شامل تھے اس لیے جسم کو انتہائی غلیظ اور متعفن رکھنا اور میلے کچھالے اور میلے کچھالے بدبودار چیتروں میں ملبوس یا ننگا رہنا کارے ثواب سمجھا جاتا تھا خوبصورت چہروں اور جسموں کو مسخ کر دینا بھی ایک نیکی تھی چنانچہ کسی خوبصورت راہبہ کی ایک آنکھ نکال دینا یا کسی تندرستو طوانہ راہب کی ایک تانگ یا بازو توڑ دینا بھی ایک معمولی بات تھی خانکہ کے خواہد و زوابت کی خلاف ورزی کے جرم کے سزا سو در رہی تھی دنیا کی کسی شئے پر اپنا دعویٰ جتانا ایک جرم تھا یہاں تک کہ اگر کوئی راہب بے خیالی میں بھی یہ کہہ دیتا کہ یہ میرا جوتا یا میری قمیز ہے تو اسے اس جرم کی پاداش میں چھے قوڑے رسید کیے جاتے تھے خانکہوں کے مکینوں کو ریاست کے قیدیوں سے زیادہ مشقت کرنا پڑتی انگنت جسمانی اور ذہنی عذیتوں کے بعد نیند ان کے لئے کسی راحت کا سبب ہو سکتی تھی لیکن ان کی روحوں کے محافظ جہاں انہیں فاقہ کشی میں مبتلا رکھنا ضروری سمجھتے تھے وہاں اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ آرام کی نیند سے ان کی روح پر جسم کی آلائشیں غالب نہ آ جائیں ان بدنصیب لوگوں کو ہر سزا کے بعد یہ یقین دلایا جاتا تھا کہ یہ سب ان کی بہتری کے لئے ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ہوش و حواس اور عقل و شعور کھو بیٹھتے اور ان ناقابل برداشت عذیتوں میں بھی ایک تسکین محسوس کرتے تھے رات کی تاریکی اور بساوقہ دن کی روشنی میں بھی انہیں چاروں طرف ابلیس کی انگنت صورتیں دکھائی دیتی اور ایسا محسوس ہونے لگتا کہ وہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے جا رہے ہیں خیالی گناہوں کا کفارہ آدھا کرنے کے لئے وہ اپنی ارواح کے محافظوں سے مزید سزاؤں کے طلبگار ہوتے بعض اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر ڈالتے بعض گناہوں کے مستقل خوف سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے حتی کہ چھٹی صدی عیسوی میں اس قسم کے پاگلوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ یروشلم میں دماغی امراض کا ہسپتال تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی ابتدائی ادوار میں یہ خانکاہیں عام طور پر صرف ان مفلوق الحال لوگوں سے آباد ہوتی تھی جن کے لئے دنیاوی زندگی میں کوئی کشش نہ تھی لیکن جب رہبانیت نے مسیحی معاشرے میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا تو خوشحال لوگ بھی ان کے طرف متوجہ ہونے لگے طبقہ اعلیٰ کہ وہ نوجوان جن کے لئے رومی فوج میں بھرتی ہونا ضروری تھا اپنی جان بچانے کے لئے خانکاہوں میں پناہ لیتے تھے باعثر لوگوں کی شمولیت نے رہبانیت کی توقیر میں اور اضافہ کر دیا اور خانکاہوں کے بشپ عوام کے بجائے خواص کو ترجیح دینے لگے یہ لوگ خوشحال تاجروں یا حکومت کے حدیداروں کے پاس جا کر ان سے اپیلیں کرتے کہ تم اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی کو دین مسیح کی خدمت کے لئے وقف کر دو تو تم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوگے اور اگر تم نے اسے نجات کے راستے اس روکنے کی کوشش کی تو اس کی زندگی بھر کے گناہوں کا بوجھ تمہاری گردن پر ہوگا ان راہبوں کی تقریریں اس قدر پرجوش اور موثر ہوتی کہ والدین اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے لوگوں کے دلوں پر خانکاہوں کا روب جمانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بعض راہبوں کی کرامات کے مطالق عجیب و غریب باتیں مشہور کر دی جاتی ہر خانکاہ ایک چھوٹی سے سلطنت تھی جہاں اختیارات اتنا اور عالی احتیداروں میں تقسیم کیے جاتے تھے اور جس طرح ریایہ سلطنت کا حکمانے پر مجبور ہوتی ہے اسی طرح عام راہب با اختیار راہبوں کا حکم مانتے تھے توہم پرستی اور عذیت پسندی نے ان راہبوں کو انتہائی متاسب اور تنگ نظر بنا دیا تھا یہ لوگ اپنی ذات سے متنفر تھے اس لیے دوسروں کے ساتھ محبت جرفہ داری سے پیش آنا ان کے بس کی بات نہ تھی اپنے تنگوں تاریخ راستوں کی سوا انہیں کوئی دوسرا راستہ پسند نہ تھا عقائد کے معاملے میں ذرا بھر لچک ان کے لیے ناقابل برداشت تھی ان کی خانکاہوں میں نفس کشی کے جو طریقے رائش تھے ان پر نکتہ چینی کرنا یا انہیں معقولیت کی قسوٹی پر کسنا ایک ایسا گناہ تھا امیان اعتقادات یا عبادات کے طریقوں کا معمولی سا اختلاف انہیں قتل و غارت پر آمادہ کر سکتا تھا اور وہ اپنے مخالفین پر بھوکے درندوں کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے کسی کے قتل کر دینے یا زندہ جلا دینے سے انہیں یہ تسکین ملتی تھی کہ انہوں نے مقتول کی روح پر احسان کیا ہے اور کسی کے ہاتھوں قتل ہوتے وقت انہیں یہ اتمنان ہوتا تھا کہ ان کی روح کو جسم کی نجاست سے نجات حاصل ہو گئی ہے رومی حکومت اپنے تمام جاہو جلال کے باوجود کلیسہ کے معاملات میں مداخلت سے اجتناب کرتی تھی اگر کسی بات پر دنیاوی اور روحانی حکمرانوں کے درمیان ٹھن جاتی تو رومی سپاہی یہ محسوس کرتے کہ کلیسہ کے تقدس کے محافظ ان سے کہیں زیادہ نڈر اور خونخار ہیں بادشاہیت اور کلیسہ کے علاوہ سلطنت کی تیسری قوت سینٹ تھی جو رومی حکومت کو کسی حد تک جمہوریت کا رنگ عطا کرتی تھی لیکن سلطنت کے معاملات میں سینٹ کے مداخلت حکمرانوں کے مزاج پر منحصر تھی ایک کمزور حکمران کبھی سینٹ کے ارکان اور کبھی کلیسہ کے اقابر کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر رہ جاتا تھا اور ایک طاقتورد بادشاہ کے لیے اپنے اختیارات میں معمولی مداخلت بھی ناقابل برداشت ہوتی تھی اسنام پرست یونانیوں کی بعض قدیم رسوم روم کی طرح قسطنطنیہ میں بھی پہنچ چکی تھی رتھوں کی دوڑ کو ایتھنس اور روم کی طرح یہاں بھی ایک قومی کھیل کا درجہ حاصل تھا اور بازنتینی حکمران ایک مذہبی رسم کی طرح اس کھیل کی سرپرستی کرتی تھے کھلاریوں کی جس گروہ کو شہنشاہ کی سرپرستی نصیب ہوتی اس کے مخالفین پر عرصہ حیات تنگ ہو جاتا تھا یہ لوگ رات کے وقت مسلح ہو کر گھروں سے نکلتے اور شہر کی گلیوں اور بازاروں میں لوٹ مار اور قتل و غارت شروع کر دیتے ان کے مظالم اپنے مخالفین جا ان کے حامی عوام تک ہی محدود نہ رہتے تھے بلکہ یہ درندے ان بے گناہ لوگوں کے گھروں میں بھی جاگ ہستے تھے جنہی ان کی دوستیوں یا دشمنیوں سے کوئی سروکار نہ تھا دولت مندوں کی دولت چھین لی جاتی خامدوں اور بھائیوں کے سامنے ان کی بیویوں اور بہنوں کی عصمت لوٹی جاتی والدین کی گود سے ان کے خوبصورت بچے چھین لیے جاتے لیکن انہیں احتجاج کرنے کی جرت نہ ہوتی اگر کوئی ان درندوں کو دیکھ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا تو مکان کو آگ لگا دی جاتی قسطنطنیہ کو ان ہالاکیوں سے بچانے کے لیے قانون، مذہب اور اخلاق کے تمام ذابطے ناکام ہو چکے تھے عوام کے گھروں کی طرح گرجی اور خانکاہیں بھی وحشت اور بربریت کی اس آہندی سے محفوظ نہ تھی رومی حکمرانوں کا یہ سلوک کسی بیرونی دشمن کے ساتھ نہیں اس ریایہ کے ساتھ تھا جو نے اپنا محافظ سمجھ دی تھی جس کی مذہبی عبادت گاؤں میں ان کی عزت اور سربلندی کی دعائیں مانگی جاتی تھی یہ وہ دور تھا جب مشرق و مغرب کے چونسٹھ صوبوں نو سو پینتیس شہروں اور بے شمار بستیوں کے عوام پر فیسر کا حکم چلتا تھا اور اگر ان صوبوں شہروں اور بستیوں میں سوچنے سمجھنے اور محسوس کرنے والے انسان آباد تھے تو ہمارے لئے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ شہرہ حیات کے ان بھٹکے ہوئے مسافروں کی رات کتنی تاریخ کتنی بھیانک اور کتنی سبر آزما تھے پھر ہمارے لئے یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں کہ روم اور ایران کے تصادم کا نیا دور فرزندان آدم کے لئے کس قدر ہولناک تھا باقی زمین پر اپنے سوا کسی اور کا سانس لینا گوارا نہ تھا اور یہ ان قوموں کا مارکہ تھا جو یکساں بے رحم توہم پرست اور تنگ نظر تھی لیکن ان تمام باتوں کے باوجود انسانی تاریخ کے اس دور میں روم اور ایران ہی وہ عظیم سلطنتیں تھی جن سے مشرق و مغرب کی اخوام تہذیب و اخلاق کا درس لے سکتی تھی یہی وہ گدلے پانی کے چشمے تھے جن کی طرف بے آبو گیا زیراہوں میں بھٹکنے والے قافلے رجوع کر سکتے تھے ایشیا اور یورپ کے شمالی اور وسطی ممالک میں جہالت اور پسماندگی اپنے انتہائی اروج پر تھی یہ ممالک ان خانہ بدوش اور وحشی قبائل کی شکار گاہیں تھی جو مختلف عدوار میں منگولیا سے نکل کر یورپ اور ایشیا کی میدانوں میں پھیل جایا کرتے تھے زرخیص خطوں پر قبضہ جمانے کے بعد جب یہ خانہ بدوش نسبتاً متمدن زندگی کی عادی ہو جاتے اور کھیتی باڑی کی بدولت وسائل حیات کی فرابانی ان کی بدوانہ خصوصیات بدل ڈالتی تو وست ایشیا سے وحشت اور بربریت کی طفان کی ایک اور لہے رکھتی اور ان ترقی آفتہ وحشیوں کو اپنے انتہائی پسماندہ اور خونخار بھائیوں کے لیے جگہ خالی کرنی پڑتی ستھین ہن اور ونڈال جن کی وحشت اور بربریت کبھی مشرق میں سلطنت ایران اور کبھی مغرب میں سلطنت رومہ کے لیے خطرہ عظیم بن جاتی تھی انہی خبائل کی شاخیں تھی جو اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے منگولیا کے چراغاہوں کو ناکافی پا کر نئی چراغاہوں کی تلاش میں نکل پڑتے تھے عرب روم اور ایران کی عظیم سلطنتوں کا ایک گمنام اور حقیر ہمسایا تھا لیکن اس ملک کے باشندے اپنے ہمجوار ممالک کے اچھے یا برے اثرات سے محفوظ تھے مشرق یا مغرب سے اگر کوئی توفان نمودار ہوتا تو اس کی لہریں اس سہرہ کی ریت میں گم ہو کر رہ جاتی تھی اہل عرب متنیت کے شعور کی اس منزل سے صدیوں پیچھے تھے جہاں افراد یا قبائل کے اتحاد سے قوم یا ملک معرض وجود میں آتی ہے اور زمین کے خطے ایک سلطنت کے اجزاء بن جاتے ہیں یہاں بیرونی تہذیبوں کے خفیب سے اثرات صرف ان بستیوں اور شہروں تک محدود تھے جو یمن اور شام کے درمیان قدیم تجارتی شہرہ پر آباد تھے سلطنت کا تصور جزیرہ نمائی عرب کے ان بیرونی اور نسبتاً زرخیز علاقوں تک محدود تھا جہاں مستقل آبادی اپنے وسائل حیات کے تحفظ کے لیے کسی طاقتور خاندان کی سیادت قبول کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی سہرائی آبادی ان خانہ بدوشوں پر مشتمل تھی جو اونٹ کے بالوں یا بکریوں کے کھالوں کے خیموں میں رہتے تھے ان کے نزدیک بھیڑ بکریوں اونش یا گھوڑے پالنا اور شکار کھیلنا ہی مردانہ کام تھے جنوب کے زرخیز علاقے میں سلطنتیں بنی اور ختم ہو گئیں لیکن بے آبو گیا وادیوں کے مکین ان انقلابات سے محفوظ رہے پانی کی کمیابی خوراک کی خلط اور جھلسا دینے والی گرمی کے باعث بیرونی حملہ آوروں کے لیے اس خطہ زمین میں کوئی کشش نہ تھی لیکن اس کے باوجود یہ سہرہ نشین امن اور سکون سے نعاشنا تھے وہ بیرونی جاریت سے تو محفوظ تھے لیکن جہالت کا افریت جسے وہ اپنی مخصوص تہذیبی اور اخلاقی روایات کا محافظ سمجھتے تھے ان کے لیے روم اور ایران کی استبدادی قوتوں سے زیادہ خطہ ناک بن چکا تھا وہ باہر کی آندھیوں سے محفوظ تھے لیکن اپنے گھر کی آگ سے ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی عرب جس قدر جاہل تھے اسی قدر زدی خونخار اور مغرور تھے سہرہ کی آب و ہوا نے انہیں اونٹ کی طرح جفاکش اور خجور کے درختوں کی طرح سخت جان بنا دیا تھا لیکن یہ جفاکشی کسی صحت مند معاشرے کے بجائے انہیں اپنے محول کی تاریکیوں میں ثابت قدم رکھنے کے کام آ رہی تھی اپنے اسلاف کی بدترین روایات پر قائم رہنا ان کے نزدیک بہادری اور اپنے اسلاف کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ان کے نزدیک بزدلی اور بغیرتی کے مترادف تھا مکہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا پہلا گھر تعمیر کیا تھا لیکن شرک کی آندھیاں یہاں توحید کا چراغ بجھا چکی تھی اور خدا کا یہ گھر ایک بدکدہ بن چکا تھا عرب اب بھی خانہ کعبہ کو اپنا روحانی مرکز سمجھتے تھے لیکن صدیوں کی جہالت کی تغیانیوں میں دین ابراہیم کی تعلیم چند مشرکانہ رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گئی تھی خال خال ایسے لوگ تھے جن کی دلوں کی گہرائیوں میں دین ابراہیم کے لوجھل ملا رہی تھی لیکن ظلمت کی طوفانوں کے آگے چند ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کی کوئی حقیقت نہ تھی عرب سے باہر مجروع انسانیت کو اپنے زخموں کا احساس تھا وہاں بھٹکے ہوئے کافلے کسی رہنما کے جویا ہو سکتے تھے بالخصوص شام میں عیسائی اور یہودی مذہب کے پیشوا جب اپنے گردوں پیش سے مایوس ہو جاتے تو ان کی نگاہیں فلسطین کی وادیوں میں اس نجات دہندہ کو تلاش کرتی جن کی آمد کے بشارت ان کے آسمانی صحیفوں میں موجود تھی اگر وہ تاریکی میں بھٹک رہے تھے تو انہیں کسی روشنی کا انتظار تھا اگر وہ جبرو استبداد کی چکی میں پھس رہے تھے تو انہیں عدل و انصاف اور رحم و کرم کی طلب تھی لیکن عرب کا ضمیر اس روشنی سے محروم ہو چکا تھا جو اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتی ہے انہیں اپنے اندوناک ماضی پر فخر تھا وہ اپنے حال کی پستیوں پر مغرور تھے ان کے مقدر کی ظلمتوں کو کسی روشنی کی احتیاج نہ تھی وہ جس ڈگر پر چل رہے تھے اسی پر چلتے رہنا چاہتے تھے کوئی نیا راستہ جس پر ان کے اسلاف کے نشان کے قدم موجود نہ تھے ان کے لیے قابل قبول نہ تھا کوئی برائی جو نے ورسے میں ملی تھی قابل نفرت نہ تھی اور کوئی نیکی جسے ان کے آباؤ اجداد تھکرا چکے تھے ان کے نزدیک قابل التفات نہ تھی ان کا وجود زندگی کی ہر سعادت کی نفی کرتا تھا وہ اپنے ظلمت قدے کو اس صبح کی روشنی سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے جس کے انتظار میں امن و سکون کے جویاؤں کے نگاہیں پتھرا گئی تھی لیکن یہی وہ ظلمت قدہ تھا جو روشنی کے جویاؤں کے نگاہوں کا مرکز بننے والا تھا یہی وہ بنجر اور سنگلاخ زمین تھی جسے قدرت نے اپنے انعامات کے بارش کے لیے منتخب کیا تھا اور یہی وہ افق تھا جس کی بھیانک تاریکیاں آفتاب رسالت کی زیاپاشیوں کی اولین مستحق سمجھی گئی تھی یہ داستان فرزندان آدم کی تاریخ کے اس دور سے تعلق رکھتی ہے جب مکہ میں ایک نئی صبح کی روشنی نے تاریخ رات کے مسافروں کو چونکا دیا تھا آسم نے اچانک اپنا گھوڑا روکا اور مڑ کر عباد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب ہم آگے نہیں جا سکتے میرا گھوڑا بہت تھک گیا ہے اس لیے راستے سے ہٹ کر اس وادی کے دوسری طرف قیام کرنا بہتر ہوگا تم یہیں ٹھیرو میں کوئی موزوں جگہ دیکھ کر ابھی آتا ہوں آسم نے باغ موڑ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور آن کی آن میں بائیں ہاتھ ریت کے ایک ٹیلے پر جا پہنچا وہاں سے دوسری طرف ایک اور تنگ وادی کا جائزہ لینے کے بعد اس نے ہاتھ اونچا کر کے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور وہ اس طرف چل پڑا آسم گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی باغ پکڑ کر ٹیلے سے نیچے اترنے لگا اتنی دیر میں باغ بھی پہنچ گیا اور اس نے اپنے اونٹ کو بٹھا کر اترتے ہوئے کہا میرے خیال میں یہاں اتنی سردی نہیں ہوگی کہ ہمیں رات کے وقت آگ جلانے کی ضرورت پیش آئے آسم نے جواب دیا خیال تو میرا بھی یہی ہے تاہم احتیاطاً یہ ایندھن جمع کر لیا ہے اگر سردی زیادہ ہوگی تو ہم آگ جلا لیں گے تم پانی کا مشکیزہ اور کھانے کا سامان اتار لو اور اونٹوں کو ان جھاڑیوں سے بان دو باقی سامان اتارنے کی ضرورت نہیں ہمیں پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ چاند ہم گھر پہنچ کر دیکھیں مشکیزے میں پانی کافی ہے تم کچھ گھوڑے کو پلا دو میں نے توبڑے میں جواب بھی گو دیئے ہیں تھوڑی دیر بعد رات ہو چکی تھی عباد خراتے لے رہا تھا اور آسم چت لیٹا ستاروں کو دیکھ رہا تھا امن کے دنوں میں عرب کی حدود کے اندر آسم اپنے آپ کو نسبتاً محفوظ سمجھتا تھا وہ کسی ناخشکوار حادثے سے دوچار ہوئے بغیر اپنی منزل مقصود کے قریب پہنچ چکا تھا جب وہ سوچتا کہ وہ صرف کپڑا فروخت کر کے اپنے چچا کا تمام کرزہ چکا سکے گا اور دمشقی خوبصورت تلواریں دکھا کر قبیلہ عوز کے ہر نوجوان سے دادو تحسین حاصل کرے گا تو اس کی دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی لیکن جب اسے اپنے گھر کا خیال آتا تو وہاں کے مناظر اس دشت کی تنہائی سے زیادہ وحشتناک محسوس ہوتے اس کی ماں سے بچپن ہی میں داغیں مخفار کر دے گئی تھی اس کے دو بھائی جن کی شجاعت و جوان مردی پر سارے قبیلے کو فخر تھا لڑائی میں کام آ چکے تھے اس کا باپ اپنے کسی عزیز کی ایک مدت دمارداری کے بعد گھر واپس آ رہا تھا کہ کسی نے بے خبری کے حالت میں پیچھے سے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اب آسم کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا اس کے بھائیوں اس کے باپ اور اس کے ابن عم کی روحیں پیاسی تھی اور یہ پیاس صرف بنو خزرج کے خون سے بجھائی جا سکتی تھی حبیرہ اس کا چچا اپنے دائیں ہاتھ سے محروم ہونے کے باعث تلوار اٹھانے کے قابل نہ تھا حبیرہ کے چھوٹے بیٹے سالم کی عمر ابھی چودہ سال سے بھی کم تھی اور اس کی بہن سعاد اس سے کوئی دو سال چھوٹی تھی ان حالات میں اپنے گھرانے کے زندہ افراد کے حوصلے قائم رکھنے اور مرنے والوں کی روح